نمسکار جمہو سمواد میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں لڑیت خجوریہ چناو نزدیک آگئے ہیں اور سرگرمیاں بھی تیز ہو چکی ہیں لیکن یہ چناو ویدھان سبا کے نہیں نمسکار جمہو سمواد میں آپ کا سواگت ہے جو کی قریب سات سالوں کے بعد ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں یہ ایک سوال ہے کہ سات سالوں کے بعد آپ چناو کروا رہے ہیں اور چناو تو کروا رہے ہیں لیکن آپ پوری پار درشتہ نہیں دکھا رہے ہیں اس میں کہ کون حصہ لے سکتا ہے اس کی فارمالٹیز کیا ہیں اور کس طرح سے کوئی اس میں حصہ لے گا سوچی آپ نے جاری نہیں کی اور ڈیجیٹل کا آج کا زمانہ ہے ہائی ٹیک زمانہ ہے لیکن آپ کی ویب سائٹ پر یا آپ نے جو بھی ویب سائٹ میں وہاں سے آپ نے وہ سوچی ہی غائب کر دی یہ سوال ہے اٹھ رہے ہیں اور دربدر بھٹکنا پڑ رہا ہے ان میمبرز کو جو چناو لڑنا چاہتے ہیں اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پریس کلب جمہو کے پورو ادھیاکش اور ورشت پترکار بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے کی وقف ووڈ کے یہ اب میمبر بھی بنائے گئے ہیں اور دوسرا یہ ورشت وکیل ہے انہی سے ہم سمجھیں گے کہ کیا چناو اس طرح سے ہوتے ہیں سر سواغتہ آپ کا سر چناو اس طرح سے ہوں گے کیا ملے ایک تو سات سالوں کے بعد قریب اور اوپر سے پار درشتہ نہیں دکھائی جاری سوچی نہیں دی جاری کیا ہے یہ جب کشمیر پریس کلب کو اونریبول ایل جی لیڈ ایڈمیسٹیشن نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا اور اس کے بعد ایک کومیٹی وہاں اڈھاک کومیٹی سنیم پندر صاحب کی قیادت میں وہاں بنائی اسی وقت میں نے جب میرے پاس نیشنل میڈیا اور یہاں کے میڈیا کے بھائی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ وہاں تو حال تھوڑا بہر ٹھیک ہے یہاں حال زیادہ خراب ہے پہلے یہاں ان کو کوئی اڈھاک باری بنانی چاہیے تھی لیکن چناب ہونا اینویل جرنل میٹنگ ہونا جو انسٹیچوشنز کسی سوسائٹیز کے انڈر کام کرتی ہیں یا کسی لا انفورسنگ ایجنسیز کے سسٹم میں کلپس چلتے ہیں ان کو لاس کے انڈر ہی کام کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ سات سالوں بعد الیکشن ہو رہی ہے اور اے جیم شاید ایک بھی نہیں ہوئی ہے بیچ میں کوئی مجھے لگتا ہے تھرٹی فرس ڈسمبر کبھی نہیں ہوا سات سالوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھے جو کریڈبل لوگ جرلسٹ ہیں ان کو ممبر بنایا ہو سات سالوں میں آپ ذرا وہاں دیکھئے اچھا میں نے شروعات میں نام نہیں لیا اس کے پیچھے بھی ایک کارن تھا کارن یہ تھا کہ چہرہ سب ہی پہچانتے ہیں سوہل کازمی کا لیکن یہاں پر ایسے بھی کوئی چہرے ہیں جن کا نام کا پتہ ہی نہیں ہے اب اس میں میں کچھ بول نہیں سکتا جن کے چہرے بیس بیس تیس تیس سال کام کرنے کے بعد بھی کوئی پہچانتا نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں کہا ٹپنی بول کر سکتا ہوں یہ تو آپ انہی سے ٹپنی کیجئے جن کو چالیس سال کسی پروفیشن میں ہو گئے ان کو اگر کوئی محلے والا ہی نہیں پہچانتا تو بڑا انفورشنل اس میں کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کے زمانے میں جب چناؤ ہوئے تھے تو کیا ملتا جو اب ایک قسم کی مجھے لگتا ہے کہ جو چناؤ کروانا چاہتے ہیں اس بار وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی سامنے آئے کیا اسی طرح سے سوچی چھپائی جاتی ہے میمبرز کو بتا ہی نہیں جاتا ہے اور آپ چناؤ کروانا رہے ہیں آٹھ تاریخوں اور کہہ رہے ہیں کہ دو تاریخوں آپ کو سوچی ملے گی وہ بھی اسے ملے گی جو چناؤ لڑے گا دیکھیں کچھ لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کسی بھی انسٹیوشنز میں ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انسٹیوشنز کو تیا جب تک عمر ہے تب تک ہم ہی چلاتے رہے میں نے آپ سے کہا کہ میں جب دو سات سال پہلے جب الیکشن ہوئی اور میں الیکشن ہار گیا تو جو بھی ٹیم آئی میں نے سب سے گلے ملا اور جو ہار گئے ان سے بھی گلے ملا کیونکہ اپنے کام کاج بہت ہوتے ہیں دنیا میں اور ایک رسپونسیبلٹی جتنے سال ملی جتنے ترمز ملی اس کو اچھی طرح نبھایا اور چپ چپ ہاتھ جوڑ کے پریس کلپ کے گیٹ کو ماتھا ٹیک کے کیونکہ ہماری انسٹیوشن ہے ہماری برادری کی اور یہ اہد کیا کہ اب میں دوبارہ یہاں کسی بھی الیکشن میں پارٹی سپیٹ نہیں کروں گا اور یہاں کی جو بھی پولٹکس ہے کیونکہ وہ ڈیٹیسٹ پولٹکس ہوگی تھی جب میں الیکشن پشلی بار سات سال پہلے ہندو مسلم پندت راجپور کر دیا اور نے چھوٹے سے پریس کلپ کی انسٹیوشن میں وہ دن اور آج کا دن میں کبھی پریس کلپ میں ریپس وقت ہے یہ وجہ ہے کہ آپ اس وقت چناو نہیں لڑ رہے بلکل میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں پریس کلپ کا چناو کبھی نہیں لڑوں گا باقی چناو کے بارے میں دیکھیں گے ابھی بہت دنیا اور بھی ہے اور ان سات سالوں میں بہت کام اور بھی کیا میں نے لیکن یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹیوشن کو اتنے پیار سے بناتے ہیں ایک انسٹیوشن کو اپنا کھون پر سینہ لگاتے ہیں اور وہ آپ کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میری جتنی برادری ہے سپرنٹ الیکٹرونک میڈیا آپ ان سے پوچھئے وہاں کے ستاف سے پوچھئے وہاں کی جو نیر بائی ویسلیٹیز ان سے پوچھئے کہ کام کیسے کیا اور کیسے وہ سب انفرسٹرکچر آپ کے سامنے ڈیولپ کیا اور جب میں دو ہزار چار میں وہاں گیا تھا تو ہماری انکم جو تھی وہ ٹوئنٹی ایٹ تھوزن تھی اور ہمارا جو کھرچا تھا وہ بتیس ہزار تھا اور جب میں چھوڑا ہے تو تقریباً سات اٹھ نو دس کروڑ کی پروپٹیز وہاں بنی ہیں جی ڈی اے کی لینڈ جہاں پیچھے آپ لانس دیکھتے ہیں وہ ہم نے جی ڈی اے سے لی تھی یہ مدو شاء اللہ اور یہ بینکویٹس اور یہ سب چیزیں اسی ٹرم میں بنی ہیں اور آپ کا اپنا پی آر کیسا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے پوسٹ کیا ہوتی ہے اس سے میٹر نہیں ہوتا سویل سر ایک کچھ چیز ہے مطلعہ آپ ان چیزوں سے مطلعہ آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ یہاں پر اب جنرلسٹ والا وہ ڈیکرم نہیں ہے دیکھیں دیکھیں جو ہمارے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے یہ پریس کلپ بنایا جس میں بہت سینئر لوگ تھے آہ یہاں باقی جو ہمارے کلیگز ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے آہ ہینڈ ٹو بہت بھی ہیں ہمارے بڑے کلیگز کچھ ریپورٹرز ایسے ہیں جو صرف آٹھ دس ہزار روپے پہ اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں تو کلپ ایک سیکنڈ ہوم کی طرح پریس کلپ جنرلسٹوں کے لیے بنانے کی کوشش کی تھی اور بنایا بھی تھا اچھی طرح سے اور بہت سے لوگ ابھی بھی میرے پاس آتے ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پریس کلپ میں جنرلسٹ ویلفیر فنڈ سے کوئی ہمیں ہیلپ ہو کرونا کی مہاماری میں کچھ ہیلپ ہو میں نے تو ریڈ کروز کے دس وہاں دس بر کیمپس لگائے ہوں گے ہیلتھ کے پچاس بر کیمپس لگائے ہوں گے وہ میرا اپنا پی آر ہے میں ابھی بھی کرتا رہتا ہوں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا میری ٹائم بھی الیکشنز نہیں کروائے جانے کا ہوتا تھا کہ الیکشنز نہ ہوں اور مجھے پھر کسی کو کہہ کے کورٹ سے ڈریکشن لینی پڑتی تھی کہ الیکشن کروائی ہے یہ ہماری ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور میری ٹیم میں بھی ایک دو کو چھوڑ کے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اے جیم ہوئی بھی ہے کے نہیں اے جیم ہوتی بھی ہے کے نہیں آپ دو ہزار پندرہ سے پہلے کا وہاں کا سارا ریکارڈ نکالی ہے وہ دو ہزار پندرہ کے بعد کا آپ ریکارڈ نکالی ہے جو سات سال آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اب میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ سب کو کٹھے ہونا چاہیے کیونکہ یہ انسٹیوشن کسی سوہیل کازمی کی نہیں ہے یہ جنرلس برادری کی انسٹیوشن ہے آپ سب کو جو جنون گریوینسز ہیں وہ آنرابل ال جی صاحب کے سامنے لانے چاہیے آنرابل ال جی صاحب کے بتانا چاہیے کہ دیموکریٹیکل انسٹیوشن چھوٹی سی پریس کلپ جیسی انسٹیوشن بھی کیسے فنا اور تباہ ہوگی کچھ ویسٹیڈ انٹرسٹ کے ساتھ یہ سب چیزیں آپ کو اس ڈوبین میں لانے چاہیے اب آپ نہیں کہہ دیا کہ امرسنگ کلپ کبھی حال دیکھے کہ ان کا سب کوئی ڈیلی اپ ڈیٹ ہوتا ہے ویب سائیڈ پہ یہ پہلے انسٹیوشن یہاں اپ ڈیٹنگ کو چھوڑی ہے جو ریل چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپا دی جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس الیکشنز پہ جو پرانے ووٹرز تھے وہ انہوں نے نکال دیا ہوں گے وہ کیوں نکال دیا ہوں گے اس لئے نکال دیا ہوں گے کہ جو ٹیم اب آئے گی وہ اس کو سلام نہیں کرتے ہوں گے اس کے ووٹر نہیں ہوں گے وہ آپ کے واقف نہیں ہوں گے یہ سہیر کازمی کا بندہ نہیں ہے یہ فلانے کا بندہ ہے تو اس چیز کے لیے یہ جو پریس کلپ ہے یہ پریس کلپ نہیں ہے یہ ایک ایک منی منٹنگ مشین ٹائپ برگی نگرانی میں یہ چناؤ ہوں گے یا ہونے ہیں کیا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ان کو کیسے پتہ ہوگا جو ریٹرننگ افسر آئیں گے ان کو جو لازٹ میں بائی لاز دیں گے جو لازٹ میں لسٹ دیں گے ان کو وہ کب آئے پریس کلپ میں پریس کلپ کے سسٹم کو جانتے ہیں کونسٹیوشن تو جو بنا ہوگا وہ تو دیا ہوگا نا کونسٹیوشن اب یہ میمبرز ہمارے ٹائم پہ پندرہ سو بار تھا پندرہ سو کے اوپر ہم میمبرز نہیں جاتے تھے وہ باہ تیرہ سو پہ رک جاتے تھے اب تیرہ سو میں سے دو سو آپ نکال دیتے ہیں دو سو نہیں لے آتے ہیں جو نکل گئے ان کو بھی دو سال بعد پڑا چلتا ہے کہ آپ نکل گئے اور ایک بار جب کوئی انسٹیوشن آپ کو ممبر بناتی ہے تو آپ تو پوری عمر کے لیے ممبر اپنی فیز دیجئے ڈیک روم کو منٹین رکھیں اور یہ کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ نکالتے ہیں اور کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ پریس کلپ میں انٹری دیتے ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اور یہ کہ ہم نے اس سے الیکشن ہارا تھا تو اس کو جب ہم آئیں گے اس کو نکال دیں گے اس کے بندوں کو نکال دیں گے اس عمر جالا کے بندے نہیں رکھیں گے دینی جاگرم کے نہیں رکھیں گے ایسی ہے جو الیکشن کو دنوں میں پوجہ اور ہون کرواتے ہیں وہاں اور وہاں پانی پچھڑکواتے ہیں کہ ہم ہی جیتے ہیں تو یہ ایسی ہے اگر حالت کسی انسٹیوشن میں ہوگی تو سنبھاوک ہے کہ انسٹیوشن تباہ اور برباد ہوتی ہیں اور تباہ ہوگی یہ آپ دیکھ لیے یہ تو آپ مجبوری میں الیکشن کروا رہے ہیں اگر کشمیر کا الیکشن نہیں پریس کلپ کو گورنمنٹ نے نہیں ٹیک اوور کیا تو یہاں شاید دس سارے الیکشن نہیں ہوا یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں یہ گھاٹے میں چل رہا ہے ہم نے اپنے سے وہاں کا جو سٹاف ہے اس کو سیلری دی ہے مجھے یہ پہتا ہے کہ آڈٹ جب چناؤ ہوتے ہیں چناؤ ہونے سے پہلے کیا کیا مطلب فارمالٹیز ہوتی ہے پہلے تو چناؤ کے پہلے انیویل جرنل میٹنگ ہوتی ہے اور پورے آپ کے ٹرم کا پہلے تو ہر سال ای جی ای ہونی چاہیے اور ہر سال جو نئی چیزیں ہوتی ہیں میمبرز جو بھی آپ کو سجیشن دیتے ہیں ان کو انکورپریٹ کیا جاتا ہے مجاریٹی کے ساتھ جو جو اچھی چیزیں ہوں اور جو کوئی بری چیز ہو جو کلپ کو انسٹیوشن کو تباہ کر رہی ہو یہ تھوڑا سا ڈیمیج کر رہی ہو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ای جی ای جی ایم کا کام ہوتا ہے کون کون آتا ہے وہی جو میمبرز ہوتے ہیں سارے میمبرز پورے میمبرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں all the members have to participate into with the managing committee اور managing committee کا فرض ہے کہ جو ان totality وہاں ایک وچار ویمرش کر کے کچھ چیز آتی ہے اس کو انکورپریٹ کرنا اور وہ انکورپریٹ کر کے ریجسٹر of societies کو بیجنا اور وہ amendment جو ہے آپ کی ای جی ای میں وہ انکورپریٹ ہوتی ہے اگر چناو کروانی ہے سپوز میں میں چناو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے ادھیکش ہے کوئی وہ چناو کروانے جا رہے ہیں تو ای جی ای میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم چناو کروانے جا رہے ہیں تو اگر جن لوگوں کو سوچی نہیں مل رہی ہے اور جن کو ابھی پتا چل رہا ہے کہ چناو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ای جی ایم نہیں ہوا پہلے تو ای جی ایم ہی ای جی ایم تو آپ کروائیں گے نہیں کیونکہ ای جی ایم آپ جب کروائیں گے تو کروس کوسٹیننگ ہوگی کہ بھئی مجھ کو کیوں نکالا یا اس کو کیوں رکھا یا یہ کیا ہوا پردہ لالنے پردہ لالنے تو ای جی ایم تو آپ کروائیں گے ہی نہیں کبھی بھی تو جب ای جی ایم نہیں کروائیں گے آپ تو آپ سیدھا election کریں گے اور پھر elections کے دن بولیں گے کہ نہیں آج آپ کو سوچی آج ہی ملے گی تاکہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے ان سب ممبروں سے کیونکہ election ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں انہیں وقت ہی نہیں مل رہا تو کیسے ملے گا ان کی پچھ بنی ہوئی ہے تیار ہے یہ کھیلیں گے کیسے یہی سب چیزیں جو ہیں یہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ممبر ہیں یا نہیں ہیں پریس کرب کے اس کے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم نے election نہیں لڑنی ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو institution ہمارے بزرگوں نے جو سینئر لوگوں نے بنائی اور ہم سب نے اس پہ محنت کی وہ institution کے فنا ہو تو اس کے لیے جو بھی ہماری enforcing agencies ہیں جیسے honorable LG ہیں یا ان کے کوئی مشہیر ہیں یا principal secretary ان کے notice پہ لانا چاہیے کہ صاحب یہ جو institution ہے یہ ایک گھر کی نہیں ہے ایک بندے کی نہیں ہے ساری press ہم تو چاہتے تھے میں اب بھی بھی چاہتا ہوں اور جب بھی موقع ملے گا میں آپ کے ساتھ آپ کے مادیم سے آج بھی کہتا ہوں جس وقت بھی کہیں کوئی موقع مجھے ملا تو میں press and crave ضرور بنا ہوں گا جمو کشمیر ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ گھاٹے میں چل رہا ہے سٹاف کو سیلری دیرے تک پیسے نہیں تھے ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں مد اکٹھا کر کے کیا آڈٹ میں ہوتا ہے اس میں آڈٹ بھی ہوتا ہے اور چناوہ سے پہلے آڈٹ دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ چناوہ سے پہلے آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ اگر دوسرا کھیمہ جیتا ہے تو آپ نے اس کو بتانا تو ہے نا کہ آپ چھوڑ رہے ہیں تو کتنے پیسے دیکھ کر چھوڑ رہے ہیں کتنا اس کا بیلنس کیا ہے اس کی للیت سر آپ سات سال پہلے کا دیکھ لیجئے ہر سال کے جتنے سال میں وہاں رہا وہ آڈٹیٹ رپورٹ آج بھی آڈٹ رپورٹ آپ کے ملے گی ایسے نہیں لیکن یہ کسی کی پرسنل دکان نہیں ہے جو گھاٹے میں چل رہی اور آپ نے دکان کے ملازموں کو تنکھا دینی بند کر دی یہاں یہ کوئی پرسنل فیکٹری نہیں ہے آپ کی کہ آپ نے فیکٹری میں جس طرح سے چاہا اس طرح چلا ہے یہ کہ انسٹیٹیوشن ہے جو انسٹیٹیوشن بائی لاز کے تحت چلتی ہے اور بائی لاز یہ کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے چلانا ہے تو آپ بائی لاز کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجی ایمی نہیں ہوگی تو ایجی ایمی نہیں ہوگی تو الیکشن کیسے ہوگی الیکشن تو ہو نہیں سکتی جب تک سہمیتی نہ بنے کہ سب چاہتے ہیں الیکشن ہونا کیسے ہونا چاہیے کس ڈیٹ پر ہو وہ تو ہے نہیں جب کراس کسٹنگ پہ آپ بلیو ہی نہیں کرتے پوچھنے میں تو آپ جس مردی دھنکی الیکشن کروا دیجئے جن کا بیلنس ہے وہ جمع کروا دیجئے جن کے ڈیوز رہتے ہیں وہ جمع کروا دیجئے لیلی جی دیکھی میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے کہ جب آپ ایک ایک وچار دھرہ سے کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں کسی کو ڈیموکریٹیکل سسٹم سے کام کرنے نہیں دینا چاہتے الیکشن کو الیکشن پروسیس کی طرح ہونے نہیں دینا چاہتے سینئر جونئر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے کسی نے کیا اچھا کام کیا وہ آپ ایکنالوجی نہیں کرنا چاہتے تو چار لوگ کمرہ چھوٹا سا بند کر کے جو مرضی کرتے رہو اور پھر جو باقی دن ہوں گے انسٹیچوشن کے وہ بھی خراب ہوں گے انسٹیچوشن آپ دیکھ لیجیے پہلے کی بھی دیکھ لیجیے ابھی بھی دیکھ لیجیے آنے والے دنوں میں بھی دیکھ لینا پہ انسٹیچوشن کیسے آخری سوال سوال دھورا رہا ہوں میں پھر سے یہ جو سوچی جاری نہ کرنا اور دوسرے جو لوگ نہیں جو لوگ ہیں جو لڑنا چاہتے انہیں صرف تین چار دن کا یہ موقع دینا اس کے پیچھے منشا کیا ہے منشا یہی ہے کہ یہ جو لوگ دو چار لوگ ہیں یہ دوبارہ وہی بنے اور یہ جو پریس کلپ انہی کے ہاتھوں میں رہے اور ان کا کام چلتا رہے بس اتنا ہی منشا اس میں دوسری منشا تو کوئی ہوتی نہیں منشا تو یہ ہی ہوتی ہے کہ انسٹیچوشن کا جو ہو نہ ہو لیکن یہ جو ٹیم ہم لائیں گے ادھر ادھر کی ساشیں کر کے اس کو ہندو بنا کے اس کو پندت بنا کے اس کو سردار بنا کے اس کی یہ لابنگ ہے اس کی یہ لابنگ ہے بنا کے میری تو کوئی لابنگ نہیں تھی کبھی بھی میں تو سب کی عزت کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں آج بھی سب دنیا میرے پاس آتی تو نہ لابنگ میری تب تھی نہ آج ہے نہ آگے ہوگی تو یہ جو لابنگ کر کے آپ الیکشن جیتے ہیں میں ایسی الیکشنز کو لانت مارتا ہوں اور دوبارہ کبھی ایسی الیکشنز پر پارٹیز پھیڑ نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں پریس کلپ کی الیکشن لڑوں گا اور کبھی جاؤں گا شاید کو میرے اچھا وہاں دوبارہ آ جائے وہ سوچا رہے جو اچھا پندت ہو یا اچھا مسلمان ہو کوئی آئے وہاں سوالے لیکن میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ چل کے ایسی انسٹیوشن کو چلا ہوں جہاں یہ اس طرح کے شارٹ کٹ مینرز ہو میں ٹرانسپیرنٹ آدمی ہوں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں صاف بات کرتا ہوں صاف طریقے سے چلتا ہوں اور جس کو جو انکوئری ہے وہ مجھ سے ڈیریکٹ کرے پریس کلپ سٹینڈز نو ویر فور می چلیے سر وہ بہت شکریہ تو سوحیل کازمی سر جنہوں نے بتایا کہ وہ چناو لڑیں گے نہیں کیونکہ بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اور تو اور اس طرح کے نیم بنائے کہ سامنے والا ہی شرمندہ ہو جائے اور دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر چناو آٹھ تاریخ کو ہو رہی ہیں اور آپ دو تاریخ کو سوچی دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے منشا کیا ہے کیا آپ بنی بنائی پچ پر ہی کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملے اور جو دوسرے میمبرز لڑنا چاہتے ہیں وہ صرف اسی میں الجے رہے کہ کون میمبر ہے کون لڑنا چاہتا ہے کس طرح سے ان سے ملاقات کی جائے کس طرح سے کا الگ سے سوچ والے لوگوں کو کٹھا کیا جائے شاید یہی منشا ہے ان لوگوں کی تاکہ یہ آپس میں الجے رہے اور بھٹکتے رہے اور وہاں پر جو سامنے والے جو چناو کروا رہے ہیں وہ اس پیچھ کا فائدہ لے جائے فیلال دیکھنا یہ ہے کہ سوچی کب تک ملتی ہے اور جنرل جنرلسٹوں کا بھلا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو چناو کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جنرلسٹوں کا یہاں پر سمان نہیں ہے اور یہ جو پریس کلب ہے اب یہ جنرلسٹوں کا کلب نہیں بلکہ کسی اور سے جانا چاہتا ہے یہاں پر ڈسکونٹ بہت زیادہ ملتا ہے خلال اجازت دیجئے نمسکار